اسلام علیکم دوستو یہ ایک نہایت ہی افسوسناک حقیقت ہے کہ ہماری دنیا میں ظاہری خوبصورتی اور چمک دھمک کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے پیچھے چھپے سیاہ کرتوت اور رونہ سے بھرے لہجے بھی ہم ہسی خوشی برداشت کر لیتے ہیں وہیں اگر کوئی معمولی صورت کا حامل غریب انسان چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت دل اور پوشیدہ صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو اسے نظر انداز کرنا اور اسے وہ عزت نہ دینا جس کا وہ مستحق ہے اس دنیا کا ایک عام دستور ہے یہ کہانی بھی ایسی ہی ایک عورت کی ہے جس نے اپنی عجیب و غریب حیت اور شکل و صورت کے سبب دنیا کی سب سے بدصورت عورت کا خطاب جیتا تھا لیکن آج اسے اس کی قوم کے لوگ تاریخ کی سب سے حسین شخصیت کے عنوان سے یاد کرتے ہیں یہ دردناک کہانی میری این بیون کی ہے جو اپنی ابتدائی عمر میں انتہائی حسین اور بھرپور نسوانی کشش کی مالک ایک لڑکی تھی اس نے لندن کے ایک غریب خاندان میں جنم لیا اپنی خاندانی عربت کے باعث وہ اتدائی عمر سے ہی ایک ہسپتال میں بطور نرس خدمات انجام دینے لگی قسمت اس لڑکی پر اس وقت مہربان ہوئی کہ جب انتیس سال کی عمر میں اس کی ملاقات تھومس بیون نامی ایک شک سے ہوئی یہ دونوں ایک دوسری کو پسند کرنے لگے اور آپس میں شادی کر لی اس شادی سے میری این بیون کے گھر چار بچوں کی آمد ہوئی یہ خاندان ایک خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا کہ اسی دوران میری ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گئی جسے ایکرو میگلی کہا جاتا ہے اس بیماری میں کسی انسان کے ہارمونز اور ان کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے آج اکیسویں صدی میں سائنس اس قابل ہو چکی ہے کہ ایکرو میگلی نامی اس بیماری کا علاج بہت کامیابی سے کیا جا سکتا ہے لیکن گزشتہ صدی میں یہ ایک لا علاج مرض تھا ایکرو میگلی کی وجہ سے میری کے جسم میں نت نہیں اور غیر ضروری تبدیلیاں رونما ہونے لگیں اس کے جبدے غیر معمولی حد تک بڑے ہو گئے جبکہ جسمانی خد و خال بھی مردانہ وزاکتہ اختیار کر گئی یہ ہر روز اپنے اندر پیدا ہونے والی بسورتی کو دیکھتی اور جلک اڑ کر رہ جاتی کیونکہ اس مسئلہ کا میری کے پاس کوئی حل نہیں تھا میری اپنی شکل و صورت کو لے کر انتہائی حساس تھی لہٰذا اس نے اپنی بیماری اور اپنی سراپے میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی باعث گھر سے نکلنا بند کر دیا وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش کرنے لگی اس کا شہر تھومس بیون ایک اچھا آدمی تھا جس نے ہر قدم پر اپنی بیوی کا ساتھ دیا اس وقت بھی کہ جب اس کی پریصورت بیوی ایک نازک لڑکی سے ایک کرک چہرے والے مرد میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی یہ اس کی تیمارداری اور دلجوئی کرتا رہا لیکن ابھی میری این بیون کی قسمت میں مزید رنجو علم دیکھنا لکھا تھا ہوا یوں کہ اسی دلو جان سے محبت کرنے والا شہر تھومس بیون شادی کی گیارہ سال بعد اسی چار بچوں کے ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا یہ اس گھر کا واحد کفیل تھا جو پیسے کما کر لاتا تھا تو اس گھر کی معیشت کا پییا چلتا تھا میری این بیون جو اب تک اپنے گھر میں مقید رہ کر اپنی بسورتی چھپانے میں کامیاب رہی تھی اب اس کے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو وہ اپنے ڈر پر کابو پا کر اپنے گھر سے باہر نکلی اور اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمائی یا پھر اپنی بسورتی کے بوچ تلے دب کر گھر میں ہی بھوکی مر جائی چنانچہ اس نے گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے شروعاتی دنوں کے برقس کی جب وہ ایک خوبرو لڑکی تھی اب اسے کوئی نوکری دینے کو تیار نہ تھا سڑکوں سے گزرتے ہوئے لوگ اس کا مزاک اڑاتے مختلف حکارت آمیز اور تنظیہ جملے اس کا تاقب کرتے ایک تجربے کار نرس ہونے کے باوجود اسے کام ملتا بھی تو انتہائی معمولی اور حکیر انہی دنوں میری این بیون کو انگلینڈ میں ہونے والے ایک مقابلے کے بارے میں پتا چلا جس کا عنوان تھا ورڈز اگلیسٹ وومن کانٹیسٹ یعنی دنیا کی بسورت ترین خاتون کی تلاش اس مقابلے میں ملنے والی اچھی خاصی رقم کی وجہ سے میری این بیون نے اس میں حصہ لیا اور وہ یہ مقابلہ جیت بھی گئی اب جہاں میری کی تظلیل و تضحیق صرف اس کے شہر کی گلیوں اور سڑکوں تک محدود تھی یہ اب بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گئی ملک کے نامور اخباروں میں اس کی عجیب و غریب شکل کا مزاق اڑایا جانے لگا اس کی شکل کے بھدے اور بسورت کارٹونز بنا کر بچوں کو ڈرائے جانے لگا ان تمام چیزوں نے جہاں میری این بیون کی بسورتی کا مزاق اڑایا وہیں اس کے لیے زندگی گزارنے کی جد و جہد آسان کر دی میری کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی سبب اسے امریکہ کے مشہوری زمانہ ڈریم لینڈ شو میں شرکت کی دعوت دی گئی یہ ایک سرکس شو تھا جہاں میری این بیون نے اپنی ایک خاص پہچان بنائی اس سرکس میں اس کے جیسے کئی اور لوگ بھی شامل تھے جیسے داڑی والی عورت بونے تاویلالکامت آدمی اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بہن بھائی میری اس گروپ کی سب سے مقبول ترین ایکٹر بنی اس نے سرکس میں کام کرتے ہوئے خوب پیسے کمائے اور اپنے چار بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت مہیا کی اپنی بیماری کی وجہ سے میری کا انتقال سن 1933 میں ہو گیا لیکن اس وقت تک یہ اپنے بچوں کی پرورش کا ہر ممکن انتظام کر چکی تھی آگے چل کر اس کی اولادیں امریکہ میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہیں میری این بیون کو دنیا کی سب سے بسورت ترین عورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے کیونکہ اس نے یہ مقابلہ جیتا تھا لیکن یورپو امریکہ میں آج بھی اسے ایک سپر مدر یعنی عظیم ماں کا درجہ حاصل ہے جس نے اپنے بچوں کی خوراک اور ان کی پرورش کی خاطر دنیا کا ہر تانہ اور ہر تنقید برداشت کی اپنی سنگین بیماری کے بوجود سرکس میں تماشا دیکھنے آئے لوگوں کی تفریقہ سامان کیا لہذا آج اسے مغربی ممالک میں دنیا کی حسین ترین ماں یا شخصیت کہا جاتا ہی ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے موسیقی